بیٹھے پڑھن دینا ڈاکٹر حسان اللہ تاہر حضر ہے سلام علیکم اچھاٹھے نام غنبت کرنا سے مجود میں شہر دے سوڑوان جناب محمد اید انصر علی انصر ڈاکٹر مغشب محمد انوار رانا محمد آسن اور محمد منشاہ محمد منشاہ ہی پیشت ہے محمد آسنواری تلیم و تدریس دینا تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر حسان اللہ تاہر توڑا فرونہ توڑا مزبان گلبات واسطے جسی پروکم شروع کرنے ہیں ساتھ آج دا موضوع ہے کہ نامی نسل پرانی نسل کی گلے نے انہوں کسنا دور کیتا جا سکتا ہے کہ انہوں کسنا دور کیتا جا سکتا ہے انہوں گلے انہوں کمیں دور کر کے انہوں نے تربیتے بیٹس بیٹس کی جائے جا سکتے ہیں ساتھا مقصد اس بیٹس دائے ہوئے کسی ایسنا دی تعمیری گفت کو کریے جدنال ساتھ سرنوالیان علمی عربی تعلیمی تے تدریسی تہوتے کچھ اس سے فائد حاصل ہون کہ نامی نسل انہوں تلاب لے کے اپنا جرا سفر پندے ہوگے جاری لگ سکے چھڑا ایک دا موضوع ہے نامی نسل تربیت دی بہتری لئی اسی کی کر سکتے ہیں نامی نسل دی تربیت واسطے جڑے بزرگ ملوکی کر سکتے ہیں نامی نسل دی بزرگوں نے نام فکری طور پر کی میں جو لے جا سکتا ہے اس طرح سے سوال ہے جنہوں نے غالبہ جنہوں نے جواب گرنے آجدے دانشوار آپ یہ اپنے سوچوئے ساتھ میں تابع دیں گے سب سے پہلا سی اس غالبہ مرد بنا گئے جناب محومت تیب ہونا تو تیب صاحب کے دسو کچھلی جو کے سمیتی نسل ہے وہ اپنے بزرگوں تو دور کے ہوئے کہ انہوں نے اس نسلوں نے بزرگوں نے نیڑے یا انباس لے بزرگوں کی کرنا چاہیے ہیں ارزیر کہ جیڑی ایٹیسیوڈ یا اپروچ ہے کسی مسئلے دیول وہ کافی حد تک فیصلہ کا اکسٹر دیئے کہ اسی اینڈ کی لاما بھی تیب پرانا مشہور مقولہ ہے کہ کسی گلاس میں اسی ادھا بھی کہہ سکنے کہ انہوں ادھا خالی بھی کہہ سکنے ہیں ادھا پریا بھی کہہ سکنے ہیں لیکن جدو سید کسی گلاسوں نے ادھا پریا کہنے ہیں کہ انہوں نے فرساڑے کو امید ہون دیئے کہ یہ دو چیز مٹریل موجود ہے بچیاں دے بچ تربیت دی کمی محسوس ہون دیئے جا ساڑی جندیشن آ رہی ہیں وہ بیوکریسی چیز آ رہی ہیں وہ کوروکر چیز آ رہی ہیں ایڈوکیشن چیز آ رہی ہیں لیکن وہ دی اصل وجہ اے نہیں کہ وہ بچے یا وہ لوگ کچھ غلط نے یا خراب نے وہ دی وجہ یہ کہ اے سٹینڈرٹ اس تو پچھے خراب ہو چکے جتھوں کو لے کے آ رہے ہیں انہ دے سادزہ انہ دے وادین چونکہ سارے زمانے دے یا تبدیلی دے شکار ہونے ہیں وہ بھی تبدیلی دے شکار ہونے ہیں نتیجہ تنسانوں اپنے نسل نو دے رچ کچھ کمیہ محسوس ہونے ہیں لیکن اچھ پوزٹیف پہلو اسی دے سکنے ہیں کہ جنہیں ادھے گلاس پر دیلی گلک کا رہا ہے ساں کہ وہ بچہ جا ایس سسکم چھو نکل کے آندھا ہے تو وہ دا سٹینڈرڈ اور ہورند ہے وہ بچہ جو ماحول تقدیل ہو جائے فرص کیتا کہ اسے اور ملک سے جا کے ایک اسے اور سوسائیٹی سے جا کے وہ ڈیویلکمڈ ہے تو وہ بیسٹ ریزلٹ ہندھا ہے مختلف پسندے بیسٹ ریزلٹ ساڑھے تو موجود ہیں کھیل دے بیچ بھی سپورٹ ملو تعلیم چھے سانس چھے موشیات چھے ہر فیڈ چھے ساڑھے پندے موقع ملن دے ہوتے بہت اچھا حضرت بنتے ہیں یہ دا مطلب ہے مٹیریل چھے دے کوئی نقص نہیں مٹیریل چھے دے کوئی نکل رہا سکتا ہی کہ جدو ہندو بنیا انگریہ سے ڈختر تو ریٹائر ہوکے نکل رہا سکتا ہی وہ تو مسلمان آپ نے باہو جیلی پھڑ کے کہ انگریہ سے ڈختر انگریہ سے سکورچ داخل کروان جا رہا سکتا ہی کترین میں بتاتا نہیں کہ نمی نسل جب یہ سمجھ دی ہوئے کہ ساڑھے جیلے بزرگ نے ساڑھے جیلے پیلی نسل ہے انگری نسل ہے انگریہ سے پتہ نہیں انگریہ سے دور ہے یا مذہب پکھو یا کسی ہو گیا تو جیلے بھی کر دی رہا نسل ہے میرے بزرگ نے یہ گھر سوچ کر نہیں بنایا کوئی دریچہ ہوا کر اوپر نہیں بنایا انگری نسل نہیں دی رہا سکنا کیلئے اس لئے نہیں نسل اسی جو کہہ رہے ہیں انہیں ساڑھے دنچے مختلف گلہ ہم گیاں ایک بچہ ہے جڑھا پانچھے سال رہا ہے جڑھا نین اخر سکندہ زمانہ گئے وہ پیدائش تو بعد تن سال تو لے کے گیارہ بارہ سالہ زمانہ ہے جڑھا چھے بچے دی جڑھی کلین سلیٹ ہوں دی ہے اوہ دے اٹھے چیزیں اچھی طرح لگ رہی ہیں انگیانی اوہ دو بچے چھے انہی سمجھ بوجھ نہیں ہوں دی کہ وہ فکری طورتے اپنے فیصلے کرے انہوں تو جو سچویشن مل دی ہے اوہ امپریشن لے رہند ہے اس تو بہت ایڑا بچہ ہے مطلب اسی کہہ رہی ہے گلوگردے آس پاس یا نوجوان جڑا ہوں دا ہے وہ بلکل ہے غور کا اکسہ دا ایڑا ڈاک سب نے فرمایا ہے وہ دے چونکہ یہ آس پاس سے گناہ ہو رہی ہیں صاحب ہون بھی ہو رہی ہیں انہیں وہ دے تیزا سب کہنے دا ہے لیکن اے جڑھے شائران اے قول نے یا اقوال ضروری قسمتی چیزہ نے یہ مزہ بڑے دینے ہیں لیکن اے ایک ادھے لام لاسٹنگ امپریشن یہ تبدیل ہی نہیں لینے ہیں تو مابدی چیزہ ہوں ہی ہیں انہیں وہ لے آ رہی ہیں انہیں یہ حقیقت ہے کہ انگریز نے پول جانا سر سید زمانے جو فیصلہ ہویا کہ اسی انگریز تو دور ہو کے ساڑھا نخصان ہویا ہے اسی انگریز دی پیروی کرنی ہی ہے ساڑھے بستے بتر ہیں معاشی طورتے سیاسی طورتے علمی طورتے اندو نے ساڑھے تو پجاہ سال پہلے کا حیصلہ کرنے سے دشمن دا دشمن ساڑھا دوست ہیں اسی اتھے ہزار سال تو انہیں تے غلامیں گئیں اس تو پچھے اس طرح حملہ بار ساڑھے تو حکومت کار دے رہنے ہیں آئندہ سانوں ازار ہونوں اس طرح ضروری یہ گئے کہ اسی انہیں تے دشمن ہو کریئے کوپریٹ کریئے جانے ساڑھے تو حکومت کار دے رہنے ہیں انہیں تے بینیفیٹ اٹھایا ہے مسلمانہ زیادہ لیٹ اس فیصلہ کی تھا وہ دے بچے جانے فیصلہ کرنے والے لوگ سن وہ کئی نسم دے فیصلہ وہ مغروب ہوکے وہ دی ہر شاہ بھی لگنی ہے کہ صاحب وہ گریٹ ہے گئے تو تو کتہ بھی گریٹ ہے صاحب اچھا ہے گئے تو لباس بھی اچھا ہے گئے اسی اصل چیئے دوسرا فیصلہ کی تے اساری اکسریت کی کہ جیڑا حکمران یا فاتح ہے تو جیڑ انہیں مثلا وہ وہ دی گھنے ساتھ فتح کر لی اسی تھا دی تلوار ہا رہی پھر لازمی گھل ہے اسے دیگر چیئے دی چیز آنے ہیں اسی طرح دے گئے اسی جو دھگئے ہیں انہیں مکمل سیدھے چلے گئے گئے ہیں صاحب اچھا جی بہت بات سے فکر پیبا ہوئی ہے کہ صاحب اکل اپنے سٹینڈرڈ بھی موجود ہیں اسی اپنے سٹینڈرڈ انہیں اکل اچھی ہیں گلان لائکتے ہیں اسی رسطہ بنا سکتے ساں تو انہوں بات ساتھا تفسرہ ٹھیک ہے گئے اسی لیٹ کمرے گئے ہیں اسی مطلب دچریس اندہ استعمال نہیں کیتا آپ نے فیصل دیا تاریخ پڑھ کے جو دو نمی نسل اپنا مکھ ہو دے بچوں بیک دیئے تو ان کچھ بزرگانا گلے بخالی دے دے دیں شاید وہ نراز ہیں جو نراز ہیں تو بزرگانوں چاہید ہے وہ ڈہلینوں چاہید ہے سوچوانوں چاہید ہے کیوں انہوں اپنے لڑے کرنے اگلتیاں 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 نہ دے زینہ دے بچوں کٹن انہوں کٹن واس سے کی کرنا چاہید ہے کیوں انہیں لڑے کرنا چاہید ہے میرانا عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشرا مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں کچھنا ملکل یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو ہے دو سٹ اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے شاپنگ کا مزا تو رانا عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کوئی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاں مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، ہلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاں، کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز، میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں مجھو تھا نہیں یہ جو دوبار بیڑے کی گردہ جانی ہے اسحان کی نے سوال جو کیا اسی ہوئی اسی کہ کیوئے گلتھیں گے جا سکتے ہیں کیوئے جانے جنے جا سکتے ہیں، کیوئے کوئر بڑھایا جا سکتے ہیں تیکسے راہنٹس سے ہے جا سکتے ہیں، ایسی پرڈے خائر بھار خانم کہ میں بھی کہ سلموں اپنے نال جو رنواستے اپنی کاری مرمان واستے انہوں نے سمجھا سکتے ہیں اپنے نال جو صاحب نے اپنے نال جو صاحب نے پھول پاکے انہوں نے بار سمجھا سکتے ہیں صاحب میرا اتفہ حال ہے کہ میں نے مسئلہ لیے وہ ساڑھے تو بچکی بھی ہے وہ زیادہ آہ بہتر سمجھ دیئے تیز سمجھ دیئے تسانوں انہوں نے نالج جڑھنا وہ زیادہ پروائیڈ کرنا ہے خاص کر جڑ سان کمپیوٹر ہے گوگل وغیرہ یہ ہمی چیزیں اونا نالجہ دا ہے سمجھانا چاہی ہے باقی جن میں پچھلی تاریخ ہے ساڑی تاریخ ہے جیڑی ہے وہ ہمیشہ لہی جاندی ہے تو انہوں نے بعد آجتا 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 جاندی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ تاریخ لہی گئی ہے وہ صحیح ہے سانوں اس سے بجائے اپنا ماحول جڑا موجودہ ہے ہے انہوں بہتر کرنا چاہیے جا ہے یہ ساڑی انڈیڈی ڈیفرنسییشن پیدا ہو گئی یہ ماحول دے بیٹھتے ہو کہ ساڑا سکول سسٹم کدھر انگریری سکول ہے کدھر اردو ہے کدھر پنجابی ہے مختلف جگہ دکتے ہیں یہ چیزیں ہوں اسے جڑانا مختلف سسٹم جڑے اپنایا ہوئے ہیں یہ نہ سسٹم جڑانا اسی ایک کری ہے کیا گوگل بزرگتے ہو گیا گوگل سوری یا بزرگ سوری بزرگان باکہ پروسجیڈ یہ نہ وہ ہر منگری نہیں نہ بھولی کوئی نہ ٹائی میں گوگل جڑا ہے وہ سانوں دیگر جانا چاہیے ہے یہ وہی گلہ ہے یہ جو سر سید نوں انہا ادراک کیتا کہ بھئی ہونڈیڈا سانوں میں سکھنی چاہیے دی ہے وہ انہا لیڈ کیتا ہندو جس سان تجیر صاحب نے فرمایا کہ سانوں سو سو سر پہلا آ رہا ہے اسی بات چاہے اسی بات چاہے ہو جانا ہے یہ بات چاہے ہوں اسی بزرگان کے بات چاہے ہیں اینا اڈواس جگی چیزان ہے مہنے دنیا سانوں جڑا نہ ہو کہ بچہ اس گوگل دا استعمال ایسی بڑھوں ٹھیک کر رہے کہ انہوں غلط استعمال کے لیے کر رہے ہیں یہ تو تاڑے غلط ہی کے لیے لیکن یہ انہی ہو گئی ہے ٹکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے اسی حالت سے بچے تے نظر نہیں رہ سکتے اے انہوں نے خلاقی طور پر انہوں نے ویسے ہی سمجھانا چاہیے کہ لیے کیڑی چیز اچھی ہے کیڑی پہلی ہے کیڑی نہیں ہے میں شروع ہوں باہر انہوں کار دے ویسے ہی ملے انہوں سکول نے ملے سکول چی ملے مسجد دے ویسے ہی ملے ای اخلاقیات میں جی ٹھیک ان جو ساڑتے تھے چیزیں تابع ہو رہی ہیں انہوں نے اسی اخلاقیات انہوں نے اسے چھاڑے دیتا ہوئے سکول مدرسہ مسجد خاندان اے سماری بڑے اڈارے میں انہوں نے نمی لسل دی نمی دی تربیت کریں تو نہیں کیا ہے کہ اڈارے کا کام سعیدہ نے نمائے سعیدہ نے کہا نہیں دبارا ہی ہوئے انہوں نے اس کا درسے نے اوپے فانز ہوتھے نہیں کھا گئے بس سے انہوں نے مہا ہو رہے کچھ نہ سبس ہو رہے انہوں نے تعلیم ہو رہ دیتے ہیں دی حالان میں بیسکری چیز ہے وہ ساڑھا مجھول ہے مسجد ہے جی ساڑھا مسجد مجھول ہے کیا اسی مسجد ویچ جڑھانا ہے اس جنوں کار ساکتے ہیں اس کو وہ سیکھانے نہیں سیکھانے کہ مسجد دے رہنے کی ایک مسجد دے ہیں جو رہے ہو رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے کوئی کیا اس سے اڈا ہڈا مسجد ہے یہ تھی اس ساڑھا مسجد ہے جو سارے کٹھے لے جو دا سمجھ میں سانگے دو کہا ہوا دے کہ چاہوں میں مسجد دے کہ جو رہے ہونے افتے ہیں جو مجھول میں لاجمہ لاندے تو اسی پاس اٹھے اوپ اس لیڈ اس وقت اطلاقی تربیہ ہو رہے ہی گی نمی جنہوں سے بڑی فرنسیشن کا جاتی ہے کلاس دی ہوتی کے پلی میں بنایا جانے ہیں اوہ بالکل اٹھے گے جوڑے کوڑ دی جا رہے ہیں انسیل انسیل سای یہ نہیں کسی خیلی آئیا کہ شائری نسلیں نامی نسلی تربیت کر دیے اوپیڈی نو اک سیمت دیندی ہے، اک ریجیٹ دیندی ہے پھر وہ نسلگیا با دیئے اسی شہر شہر ٹھیک نورد بھی در نوکھی بادیاں میں جائے کیا عربی ہے پوالے دن آج کھل کرو کیا نمی صدی تربیت لے کوئی اخوار نکلیا ہے اور ایسا عدالہ ہوئے کوئی ایسی تابہ ہون جے غزبہ نے لکھی تاک سال جیڑا اسی سوال کیتا ہے پچھلی محفظ میں چھلی ذکر ہو چکے کہ تاب نوم پڑھنگا جہان ہی کوئی نہیں جی سال جیڑا اسی تابہ ہونے تو اے ہو چکے جیڑا آج موضوع ہے میرے ہالے مطابق وہ یہ بے کہ جتھے دولت جیڑی ہے روپیا پیسے جیڑا ہے کونوں نام دا ٹھیکے کار لٹنان دا یا جو بھی ہے جتھے زیادہ دولت کٹی ہو جاندی وہ موز برٹ ہے سارے یہ با جا 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 تے بچی کوش بے دوسری گالے اے تھے کوئی لکھن والا کوئی کام والا کوئی یو کوئی میرک کنن والا آدمینا ہندہ ہے نا بلکل اوڈیزت نہیں ہے گی حضرت ہو دیئے جنہیں لوگ کے قبضہ کارے دولت پیدا کرنی ہوں یہ نمی نسل اور پرالی نسل درمیار جنہا پاڑ ہے نا یہ وڈی بینے سمجھنا ہے باقی ادھائیان دیوی گالوں یہ تیم و تربیت ایک کٹھا نسندہ سی ہن جی تاریفہ ڈیبور رہ گی اور رہ بسی آج تک رٹنی کٹ سکے پہ جیڑے بچے روبر لے کے یا رٹے لارے یا دیڑا دے کے پڑھنگے ایک ڈیگری جی مل دی ہے نا سنی وہ سرٹیفکیٹ ہوندے یہ سگالہ یا رسید دی ہے جیڑا پہ ادھائی پہ سرچ کر دیں سکول نہ اور کالج نہ اور یونی سانیہ ادار نہ لے تیم و تربیت نہیں کر دے پہ تیم بلکل چاہی گئی ہوئی ہے کسی شیرے ہوا پہ گروہ میں نئے روزن بنا لو ہوا کا رو بدلتا جا رہا ہے ہسی کارٹیں بنا لے آئے اوہ نے گروہ نہیں بنایا ہوا نے ازام نہیں رکھیا کوئی نمی گل ادا نہیں کیتی میرا اپنا ہی کہہ رہے نہیں تھا مدرسے میں حرفے تار نہیں تختی کوئی لکھی نہیں اچھا یہ بار میں سارے کیا سینا کہ یہ فرزان نظر کسی کرامہ کسی شمائی کو عداد انہیں کچھے رکھو گے دوسری دیکھو ہسی ملک نے مدرسے لے جانے ہیں بیورڈ علاقے بچے آندے نے جتھے شاید دو وزنی روٹی بھی انہیں عصیب نہیں لندی وہ کہتے ہیں کہ بچے نے جو انہوں پائے جاندہ ہے جو انہوں چکلٹی بھی کیتا جاندہ ہے وہ ہی بانٹیکل دینے کہ پھر انہوں نے مسجد ہی ضرورت ہوں دی محمد ضرورت ہی انہوں نے نہ کوئی فنس کی جاندہ ہے نہ انہوں نے اجھان کا کیتا جاندہ ہے کہ دین بھی تقریم پہ تسیح آسکار لیے لیکن دو اچھوڑ بھی فیل ہے مباشر صاحب دنگا ہوں تو آگی کا مکھ میں براہ کے ہو محمد ضرورت صاحب اسی انہوں نے سوچ بہنے کی گلنوں وہ براہ کے آگ سکنا کہ سمائے کے ادارے نے درسے نے یونیورسٹی ہے مکتب ہے سکول نے کالنیز نے ساجد نے ایک ادارے کے خاندھ سماجی حضر ادارے نے وہ اداعے نے کہ جدک اے اداعے تربیہ کرن نمیسل کسی طریقے میں لیکنی طورت ہے اور ایک قوم محمدی نمیسل جنہیتویچ باہنے ایس بلکنیا ایس بومدیاں جو تک میں تربیہ ایس نیچ نہیں ہوئے گی وہ ایک مکے اور ایک سنٹوال چلنے نمیہ رابن نمیہ دریافہ نمیہ جانا ادھو تک کسی طریقے منزلہ پہلنی سکاں گے جاری ہے ایک وقت پھر باپے لیں رگز یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرا آنہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجراوالا کے لیے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو ہے دو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشرا دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں بکردو بات بیٹھے پروگرم چل رہے ہیں ایسی حضرت آسین صاحب سڑھے ناز میں محمد علیہ رانہ وی دربت کا دل اس موزے پر آسین صاحب کی وجہ ہے کیوں وہ عدد نہیں رہا محطب کیوں نہیں رہی نمی نسل کیوں گلہ ہے اکرانے نسل نمی نسل نل اس گرن کی میں دھوکی دا جا سکتے ہیں سرے یہ گفتگو چال رہی ہے نا جی 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 ادا ایک پریمیس ہے جدے ہوتے میرا خیالے کے دوستے باپ اپری کر چکے ہیں جی جی کہ نئی نسل جڑی ہے نا اگر میں احفاظ ہی اوز کر سکتے ہیں اچھی میں نراز ہو بھی نراز ہے یا بیدہ بے یا جی جی کچھ بھی جو تڑا گیا میرا خیالے کے شاید میرا باعث ہوئے گا کیونکہ میں باقی حباب بھی نسبت تھوڑا کام ہوں برا تیر میں لگنا ہے کہ پریمیس چڑھ رہنا پہلے اسٹیبلیش کرنا بے گا کہ واقعی ایسا اکت ہے میرا خیالے کے ہر نسل نئی نسل پرانی نسل دنال گلے ہم دینے اور ہر پرانی نسل نئی نسل دنال گلے ہم دینے میرا خیالے کے فیض مانا نسل ہی ہے اور روزگار دن نیم واقعی پیدا ہو گئے ہیں او دی بجا کش ایس کسام دی سور تیار ہو گئی ہے کہ اولاد جیڑی ہیں اپنے والدان دی پینڈنٹ نہیں رہی جیس طرح ایس طریقہ سمانے دی چون دی کہ ایک طریقہ کا رہے انکم دی جنریشن دا چوالد دی کوڈ کنٹرول دا تقریبا جب تب وہ زندہ ہے سلام تو اگر زمین ہے یا تو اگر کوئی دست کر رہی ہے یا کوئی اس قسم دا فن ہے اور اوہ دی وجہ تونا جڑا عدد ہے نا ایس درام جڑا ہے والدین دا یہاں پر ڈینر سال دا اور وہ کوئی انٹرینزک چیز نہیں ہو دیا ہے وہ باہر بھی یہاں انٹرینزک چیز ہم گیا ہے نا انہوں نے انہوں لے کے ایک ویشن دے چلنا نو ملا کے تو فیر ہی وہ عدد بند ہے اور ایک ایسی جیسا جڑی کسے حد تک منہوں لگ دا ہے کہ ازاد ہوگی ہے اس چیز کو جو ڈیپینڈنٹ نہیں رہی ہے فنینچل راملات دے دیچ اچھا تُس ہی جوڑ رہا ہو عدد نو اخلاقی اقدار نو اخلاقیات نو انسانیت نو معتب ہون نو تُس ہی جوڑ رہا ہو ازادی دے نال معاش دے نال جی کی خیال ہے اچھی بھی لوگ پکھنے گئے ہیں اوہ قدر کر دے رہے ہیں اپنی اپنی نسلتی جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ دیکھ ایک کنسیپٹویل چیز ہے نا میں گال کر رہے ہوں اس احساس دی جڑا والدین نو یا وڈنیسل نو فیل ہندہ ہے وہ فیلنم بڑا ذاتی تھی جب ہے اور ہوں اسی نا ایک باہر نکل کے ایک ویشن تو باہر نکل کے اپنی ثرڈ پر سندھے دورتے ہی اگزار کر گئے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ادھا جڑا ہے مطلب کم ہویا ہے یا واقعی کم ہویا ہے یا نہیں ہویا یا ادھا بڑھا ہے مطلب کم ہویا ہے ایسا کلماتی کامی کو توڑا ہے جا سکے ان نا پیا ہے جا سکے کنا پڑے ہے کنا کٹے ہے جس رہا ہے یہ پڑی کا ٹھیک ہے جڑیا نا میری گفتگو چال رہی ہوتا ہے ایک خصائی کہ نا انفرمیشن دیز رائے نا آئی تو بیس تیس سال پہلے بہت تھوڑے ہوں دے ہوں اور اپنے کریپی اور کبھی اتھی لوگوں نے جاندے ہو پتھے تو انہوں نے ہی رو میں جاندی ہوں یہ ایسے بندیرے واقعی کابلی عزت نے کسے والا ہونے کو علموں دن میں بہت زیادہ کسے فن میں چنانی بڑی مہارتیں یا روگیاں پیسا ہوئی ہے لیکن آج کل دنیا کنیکٹ ہوئی ہے جڑے ساڑے کریپی لوگوں نے نا ہوسانوں بڑے آمجیں لگتے ہیں کیونکہ اسی انٹرنیٹ دی سو لوگ دلال ہی دیکھنیا کہ دنیا میں بہت بہت قابل لوگ نے بہت بہت اگئے ہیں ساڑے والا دے یا ساڑے استاد نے بڑے معمولی لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جیدی وجہ تو نا عزت دے استادی جسے پہاں گل شروع کر دی میرا خیال ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ نای نسل اللہ عزت کے بڑے آمجیں لوگ ہیں اور میرا عزت دے نا جڑا و بیپ کو فی ہوئے گی نہیں کہ نامی نسل سمجھ دیئے پہی کہ ساڑے پڑے ہیں کسی چیز دی خبر نہیں حالانکہ بزرگ قدی بھی اپنی اولاد پہ نقصان واسطے خوش نہیں ہوتے یعنی کہ ایک اہو دے گا میرا خیال ہے کہ جنہ انجائے بچے ہی ماں کر دیئے یا پیو کر دا ہے بچے ہی آپ ہی نہ کر دا ہوئے خوش ہو رہے ہیں دادہ پیو ہوئی اگر بزرگ ہوئی مطلب بچے اس کام نہیں سمجھتا اگر بس میں جو کارنے ہیں جو میں تعلقی پتا ہے این وجہ ختم کی طرح سکتے ہیں نہیں نسل چلنگیز در پیشن دینے ہیں جڑے ذہن دے وچ سوالان دینے ہیں انہوں نے نویت ایسی نہیں ہے کہ جڑی بابیاں دے کوئلہ مل سکے بابیاں پر لائے داکس پیئے ہیں انہوں نے کوئل دانیشن دیئے لیکن جڑے ایمیجیٹ نویت دے انہوں چلنگیز آنے ہیں باباوں نے ہی نہیں نہیں کر سکتا میرا خیال ہے کہ بچہ نہ بابے دے کھول نہیں جائے گا اس قسم لیے معاملات دے مطلب اور دوسری گھالے کھول بھی ہے کہ اج کل میں جڑے اٹینشنز پیانے ہیں بچے دا یا نوجوان دا وہ بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ بے شمار ہو دے پل سورسز آگے ہیں نالیج دے میڈیا دے ڈیفرنٹس رائے ہیں میرا خیال ہے کہ او دی وجہ دے اٹینشنز پیانے ہیں سوچاندھا یا کسی گفتبو دیکھتے لمبار سا ٹائنگ لگانندھا ہوگی یعنی جو کہ جڑا نو چھہاں جو جواس تو با دی جو گیا ہے میرا خیال ہے کہ عام گلہم ہو گیا سمجھانگاریاں اخلاقی نوالی چیزیں میرا نہیں خیال کہ انٹرٹین کر سکتے ہیں اصل صاحب بری گلگانے کو سو فیصد درست دے ٹھیک ہے یعنی کہ بچے نمی نسل جنہی چیز فوری تو ہوتے جنہی چاہی دیئے وہ واقعی ایک پرانی نسل دا بابا نہیں دے سکتا مگر اخلاقی تو ہوتے دل رکھن واسطے انہوں زندگی بخشن واسطے ایک نسل دا پرانی نسل دے کور نمی نسل دا پرانی نسل کور آکے بینا حال پچھنا اور اسے دیگر کرنا وہ دا مان رکھتا ہے بہرحال یہ ضرورتہ جنہی تبدیلیاں رہ رہی ہیں جناب انہوں صاحب اسی قلبت کر رہے ہیں تو اسے قلبت ساری سنی تو اٹھا کی کیا رہے ہیں تبدیلی لیے ہیں نسل جنہی احسن صاحب گل کر رہے ہیں میں انہوں نے اکام تک متفق ہوں میں انہوں نے نسل دے گلا کرنا نمی زیادہ آسانوں ضرورتے پچھلی نسل دا سوچندہ انہوں نے تربیت کرنی ہیں وہ کینے تعلیم تسی الفاظ مال دلنے ہو تربیت الفاظ میں نہیں دیتا ہی جا سکتی ہے اسی پنجام والی ایک کو اپنے باز میں کہیں وہ نسل دے گا رہے ہیں جو دیگر کی تربیت اسی کر رہے ہیں بلکل ٹھیک اسی کی بھی لگ رہی ہے اسبال دلتے ہیں اس طرح ہی اور بہت ساری جلالے ہیں اسی اپنے اعمال جنہی جنہی پفلی نسل بابے جنہی جنہوں نے بابے جنہی جنہی اپنا امر بی ٹھیک کرنگے جو مردی پڑھا لاؤ تو سی جو مردی کار لاؤ تو سی جنہا جیرے اپنا عمل نہیں ٹھیک کر کے لئے کہ سامنے عملی تاؤں جبتے نہیں پیش ہونا اوروں نے تربیہ ٹھیک نہیں ہو سکتی یعنی کہ تُسی کہہ رہے ہو کہ انسان دی شلاخت جڑی ہے پہچان جڑی ہے اوہ دی پچھان دی اوہ دی رویے نہ لے اوہ دی کردار نہ لے اوہ دی ابھی شاید حوالہ دینا پہا گیا بلے شاہ نے کہا سکتی کہ بلے شاہ سمبرنا نہ ہی گوڑ پہا کوئی ہو مرتے بلے شاہ گیا مگر بے کوئی دا کردار جو دا ہے حق تے سچ دی گلدہ سفر ستنیتی کر جالی گئی دا ہے تو اڑا خیال ہے کہ نمی نسل میں چاہید ہے یا پراہی نسل میں چاہید ہے کہ وہ ہی اپنے رویے بدل لیں اوہ جنہی کو کیر دی جنہی کو اخلاقیات دی جنہی کو محبت دی جنہیں کو کول بین دی اوہ طلب کاردے نے یا مانگو کاردے نے میرا خیال ہے کہ نمی نسل کو رونا بھیلا کو نہیں ہو تیز رفتاریدہ دور ہے تیز ہیار دنیا آگے بعد رہی ہے تی نمی نسل کو رونا اے اسلام نہیں کرتی میردی ہے جنہی چوکے میردی ہے پیار کرتی ہے اس نے دندی ہے مگر وہ انہیں ساڑھے کوئر بیند ساڑھے کوئر پوچھل انہوں پتا نہیں جنہی پرانی نسل کو رونا بھیلا بدل گیا ہے سمان کے لئے اگر نکل گیا ہے پچھلی نسل جنہیں سمجھانا ہے جنہوں سمجھانتوں پہنا ہے بچے کو سمجھنا چاہید ہے جی بلکو ٹھیک ہے بچے کی چاند ہے جدہ تسی اوہ محقف مو سمجھو گے اوہ خیالات مو سمجھو گے اوہ مطابق پھر تسی اپنا جو ہی توڑا نگریہ ہے جی بلکو ٹھیک ہے جی بلکو ٹھیک ہے سادہ ایک اجتماعی رویہ بھی یہی بن گیا ہے اس تو پہلے انسر صاحب یہی کل کر رہے تھا کہ اسی اپنا جڑا ہی بچہ ہے یا جو بھی ہے اسی اوہ دینہ جو آمدن ہے نا وہ جو اٹھے پرک دیں اسی جو اسی آمدن تے پرکن ہے سادہ جو لیڈر رہن مارک میں اسی کہہ رہے ہیں کہ اس میں لے سادہ ملک دے اٹھے بھی سربراہ باندھے ہیں کہ جو بھی ہے جب وہ سیاسی گفتگو کر دیں انہوں نے زبان جیسا اپتت کے لئے گئی ہے اسمبلی بیٹھ کے بولنا ہے اسمبلی کے بیٹھ کے نفس بولنے جا رہے ہیں اسمبلی کے نفس بولنے جا رہے ہیں وہ نفس جو سادہ باہر گھنگا اسی آنا ہے تو باتنی ہے نمید صلی اللہ اجنا تو اپنے بڑین آل کے لے رہے ہیں تے بڑین پہلے دن تو نمید صلی اللہ اپنے بادان آل شکتہ رہے ہیں ایک لئے شکایتان شکوے ایروسے ایمبلوے اپی آر ایرہ ڈشاں چل دیے رہنگیاں سما گزر گیاں رہنگیاں مگر ہون جدی دور دے بچ انہوں کٹ کی بھی کرنا ہے انہوں نے دور کی بھی کرنا ہے اس بارے سے دربت کریں گے ایک وقت سے دو بات رگز یہ ہے پہچان گجراوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریزوں گجراوالا کے لئے بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرا دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، ڈالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، ہلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمیٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں وقت تو آپ بیٹھے پروبان دے پچھ تو انفیر پر چیئے نہیں واقعی ہے گارباد جاری ہے کہ اسے گارباد کے دران ساڈے نال رلد کیتی ہے محمد منچہ ہونا نے دیلے کہ پیشتے والے انجینئے ہونے اسی انہوں کو بھی انہوں کے بچار دیلے میں تو اگرانسان کے کراؤں گے کہ موچہ صاحب اسی گارباد کرنے ساں کہ ایک نمی نسل نے اپنے وڈیاں کے نال کچھ گلے ہیں تے وڈیاں اپنی نمی نسل نے کچھ گلے ساڈے پور نہیں بھئی دے اسا نو ٹائم نہیں دے دے ساڈے ماندے نہیں اخلاقیات پور نہیں اٹھ دے اخلاقی قدرہ کو نہیں انسان نہیں لے یہ نا کل بہتر نہیں کئی گلے ہیں تے پرانے نسل نے نمی نسل ہوئے گلے ہیں کہ انہوں نے نمی سمجھے بدل دے ہوئے اعتاندہ نہیں پتا نمی اعتقاض ہیں انہوں نے نمی لڑا نہیں سمجھے اس خریجوں کیلے پتے لیا سکتا ہے تو سمجھ مانا بکھا ہے تسی ماشاء اللہ جیلے ہو نمی اعتقاض ہیں انہوں نے نمی اعتقاض ہیں انہوں نے نمی اعتقاض ہیں تو ناکی خواہ لینا چاہتے ہیں سنوالے نظر سنجے کرو دسو سنجے سر گل ہے جیلے ہیں کہ جڑی ہی ساڈے پیچھلی نسل ہے اور ایک ٹائم فریم دے بچے بلکو ٹھئی موسلی اسی سوچنے ہیں اپنی جوانی یا نرکپن دے ساڈے جڑے ہوندے ہیں خیالات وہ ساڈے پکھتا ہوئی آندے نے وہ اگو ہوتی بڑا پیاں ہوتے توٹ جائیتے ہیں لیکن ساڈے خیالات ہوتے ہی رہن دے ہیں ساڈے باستے جڑی ساڈے فیزیکل پرائم ٹائم ہوندے ہیں اسی سمجھنے آکے ساڈے جڑی مواشرے دائیو ہی پرائم ٹائم ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کہ مواشرہ ترگے نکل دے دا ہون جدو ورڈا کی چاہتا ہے کہ جڑا میری جوانی جو پرائم ٹائم سینا جو اوڈوں قدران سان ہے جو اوڈوں حالات ہو اپیا سان ہے اے جڑا نوان آنا لگ یہ نا اوڈے ہوتے ہوئے جبکہ اوڈے ہوتے ہوئے تقریباً پنجی سال بعد ایک نسر بدل جانتی ہے جڑا پشنا بندہ ہے وہ در خیال پنجی سال پہلے دے ہیں ہونڈوں مواشرہ پنجی سال پہلے دا سی ہونڈوں اے بھنے ہونڈوں تسی پھچھ کے پنجی سال پچھے نہیں لے کے جا سکتے ہونڈوں جو اگلا بزورک پر گل منوانا چند ہے اپنا ہونڈوں پنجی سال پہلے آنا پہلے گا چھیک ہوگی ہونڈوں آج دے راتوں پہلے تھی یقین کرنا پہلے گا کہ ہونڈوں بدل گیا ہے دوڈی گال جدو ہونڈوں کہ اچکل دے دوڑڈ ویچ کسی ہی کب ہوگے نا نوجمان نسرچوں کہ انجن نہیں کرنا ایک ربئیہ پیدا ہویا ہے کہ انجن ہونڈ کرنا ہے اے اوڈوں آج جدو تک کسی وڈا بن کے کہو دینا کہ انجن نہیں کرنا وہ ضرور کرے گا چھیک جدو تک دوڑیہ ہی کسی دبائیہ موقتیز ہے اے 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 انجن کرنا ہے تو اے ایس چیزوں اگر وڈا سمجھ جائے کہ انہیں ایک کرنا ہے تو اوڈوں دے ہیالی لالوے تو اے نال پڑڈا نہیں جائے تو ایمان درستے کہ ان کے لئے نہیں کرنا کوئی ہور انداز میں دلا ہے وہ لے بے یہ چیف تو جڑے انداز میں ان کے لئے کے لئے اپنے کی طرح ناں ہو پا ہے کہ انداز میں نہیں کرنا تو وہ کاروی لگے اس طرح ہاں تو تریقہ کرنے ہیں جائے گا اور پھر حال ہوئے گا تیسری چیز ہے جڑے ساڑھے پیچھلی پیچھلی علی نسلے یعنی کہ ساڑھے تو فرم پہلے علی اوہ اس طرح رول مارڈل نہیں دے پائی جنہوں نے اسی فارو کر سکی ہے ٹھیک ہو گیا وہ جنہوں نے کسی دنال گل کری دی ہے وہ سانو چودہ سو سال پہلے رہی آئندہ ہے کہ مذہب در اچھ چلا جاندہ ہے کہ سانو کہندہ ہے کہ انہوں نے انجی کیتا جی ملکو ٹھیک انہوں نے انجی کیتا لیکن یہ تساں بھی کیتا ٹھیک یہاں تے تو سی دست ہونا کہ انہوں نے انجی کیتا کہ اے میرے نالالا بھی سی انہوں نے کافی ہاتھ رکیتا یا اوڈے تو تھوڑا کے پچھے ہاتھ سی انہوں نے کافی ہاتھ رکیتا اسی اوڈا تو نہیں جا سا دے اوڈا کوئی اشری اشیر کر سکنے یا کوئی تھوڑا جا کر سکنے یا تو پانچ پرسنٹ کو دس پرسنٹ کو بھی پرسنٹ کہ اے نا کیتا جنہوں بیٹا کسی اوڈا نوں اکھی نہیں ہاؤ گے وہ نہیں ملنے گے چھے سمچی والے انسا دے جنہوں نے ترمیتان کر دے کہ خاندان ہے ماں ہے ماں دے خاندان ہے ماں دے گوھ دے کہ مدرسہ ہے محجد ہے مکتب ہے انیورسٹی کلجز ہے یہ پر یہ فائز پرے کار دے رکھتا ہے دیکھو جدو تسی اداریلی گل کر دے ہونا تو انہوں نے انڈیوی جلتے جانا پہے گا یہ آرہے تھی تھی بجھو ہی تو آپ تو تسی لیکے دسو کہ سمارٹ دے تو انہوں نے اداریلی گل کر دے رکھتے ہیں میں ایک سکو تو اسی تیچر دیس تو پہلے گیتی سی کہ ایک تیچر نے جڑاینا سٹوڈنٹ بھندائے چک دے تو ہرتے کہ ایدہ بل کی نا بنی ہے تو اسی ایدے تو ہی تھی آؤ کہ کہ ایدہ بل خود نہیں بنیا ہے ٹیچر ایک جڑایے وہ ایک سپیند ویچے پڑھانتا ہے یہ تو رہ خیالی کہ ایک استاد نے کار کار جا کے بوئے بوئے کے جا کے کنڈی کرکا بیار کر دی کہ میں پیشن پڑھانا ہے ماں پیشن پڑھانا ہے کہ پرن والے استاد نے کار جا دے تو انہیں بھی رویاں بدل دیتا ایس لیول تے ہوئے تو پر اپنے کار لاتے لاتے راک کے بیٹھا ہوئے گیا کہ لوگ آ کے کنڈے بہن گے بہن گے بہن گے جب وہ استاد گوالہ بن جے گا کنڈی کرکا کرکا کہے گا کہ دو دلینہ جائے یا تلیم لینی جائے جی بلکو ایس لیول تے آگے گیا ایس لیول تے پر ہوتا ہے جڑائے ہوتی عزت ہوتی تکریم جڑی ہے وہ بھی توانی کوئی رہ جائے گی جنہی گبالے دے رہ دیتا ہے آسزاب تسیل آگے یا کس نمید دے ہو اچھا سر میرا خیال ہے کہ ہی جڑی اسی گفتگو کر رہے ہیں ایک چیز جڑی ہے وہ کلیرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے نئی نسل پانی نسل اتنا تقسیز کرنا اتنا ممکن چیز ہے نسل کی ایس لیول تے پھائیے اس تو بات ایک نئی خیپ آنی ہے ڈیفائنڈ زانا لوگ پیدا ہوں دنے تو نسل دی تریف کرنا کہ فلانی نسل ایس لیول تے پھائیے ایس لیول تا کے اور اس تو اگلی نسل ایس لیول تا ایس لیول تا کے بڑا مشکل کام ہے میرا خیال ہے کہ ہی کہتے ہو نا کہ نئی نسل ہے پرانی نسل دا مطلب ایک گاردے فراد ہو سکتے ہیں یہاں جڑے وہ اداریں دن انٹریکٹ کرتے ہیں مثل انجلی ویسٹریان ایک کالوجیز نے یہاں جڑے ساٹھے مذہبی ادارے نے جوہیں مسجد دے ویچک علم نے مدرس نے انہوں نے کوئی جڑا کردار ہے اصل یہ چول نمائندے میں اس وڈی نسل دے انہوں نے ایک سانوں کو ایسے لوگ نظر نہیں آن دے جڑے کہ بہت قابل ہوں انجلی نسل انسان ہیرو مان سکے ایک نئی نسل ہویا ایسے لوگ نظر پتا چلیا کہ باقیوں مالک ساٹھ تو بہت اکیو نہیں کل گیا ہے اے بلنا پہلے تک نا انہیں ساٹھے سامنے ہی 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 تو اسی ٹھیک ہے ایک ساٹھ تو اسی بزرگ ہوڑنے آگے درسو سوالوں نمائنسل کے لئے ہے ایک شروع جہاں سکیتا سی ایک تے ساڈیسٹریلی وڈائیب دے چیز چیز چامل ہے کہ اسی دوسرے تو راضی نہیں ہندے اسی دوسرے چھے کچھ نہ کچھ کمیں مبارکے دے اپنے آگوں میں ایک خورت لیوال تراک لنے ہم نے ارز کیتا سی کہ جڑے ساڈے فیراؤنہ نے گاور دے بیچھ بھی دیوارہ دے بھی تحریران رہی ہیں وہ دے بیچھے شکوے موجود ہیں یہاں پانچ دار سال پہلے بھرگ بھی اہی شکوہ کرتے ہیں کہ نمی نسل ساڑی گال نہیں سندی تو اٹھے نمی نسل اہی شکوہ کردی کہ باپر ہڑی گال نہیں سمجھے لیکن ایک دور میرے دن جی شیر آ رہا ہے اسی غالب دا بامن میاد حاصلہ شیر ترجمہ میں کہتا ہے بامن میاد اے زی پیدر فرزند اے آزر رانگر ہر کس کے شد صاحب نظر دینیں بزرگوں خوش نہ کر کہ بھائی میرے میں نو نا دکا مارو مینا نا لڑو آزر دے بیٹے میں دیکھو یعنی اندرہیم علیہ السلام کہ آزر نے اپنے پیوڑی گال نہیں مرنی اللہ ہی نے اپنے پیوڑی گال نہیں مرنی جی بجر کی دوسرے دوسرے داست دیا کہ جیرے میں کچھ صاحب نظر ہو جندا بلرنا ندین بلر انہوں سے ہی نہیں سمجھ دے یعنی نمی نظر ٹھین جائے گی مختصر جیرے اسی میں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ تاریوز موجود ہو کہ ایک چلی جو محسوس ہو رہا ہے جی بجرے سوال پیدا آیا بران بھی بنیاد یہ سوال دے وہ اسی کہ سانوں کردار دا کرائیسز نظر آ رہے ہیں یعنی انہوں نے پائیوڑی کیا سانوں نے کہ سانوں رول مارڈل سانوں نظر نہیں آ رہے ہیں اسی ان رول مارڈل انٹرپینڈل چلمنے پہ ہیں اسی ایسے شعبیں چلمنے پہ ہیں جیرے معاشرے دے بنیادی اقدار دے بالے فیصلے نہیں کر دے پہ ہیں سوال اسی کہ کیا ایدھے جی کمی کی طرح آ رہی ہے بچے ہی سکھ دے پہ ہیں کہ بابیں دیداز دے پہ ہیں ایک چلی یہ ٹیکنلوجی یا دیگر چیزیں سوال نہیں ہوتے بالکل ٹھیک ہے نمی نسل پرانی کا ٹیرہ گیا ہے چونکہ میں زمانے سے پیدا ہوئی ہے انہوں بیسک تو جان دے ہیں اسی پجاب جہا سات سال سال عمر جہاں موبائل پڑھے آ گئے اسی انہوں نے ایفیشنسی ناستعمال نہیں کر سکتے سوال اسی کردارات پہ کرائیسز دے بیچ سے کتھیں سکھ میں گئے اسی انہوں کسنا دور کر سکنے تو آج بھی گفتگوی چھے کافی چیزیں سامنے آئی ہیں جی جانے بھی در تو دس سرے بے خانہ دیدائی بابا مگر تو جلوہ ایک اوبانہ دیدائی اگلے اشکوے اشکائطہ اے رجشاں میرا خیانہ ہے کہ پر یہ دن تو چل دیں آئیں گے چل دیں رہیں گے اکلیش پاٹنی میں مگر کٹوا در ہوں دی رہے گی نبیل سلو پرانی نسل پرانی نمینا دنے شکل چل دے رہے گے مگر اخلاقی ہے جہاں دا ہمارا پھڑکے ایک انسانی میں پہ دارش رہے گے سکنس خاندہ ملے اچھا دے رہنے اسی پر در میزے رہنے گے میرے سنیا سلزوان شہر دے محمد تیر محمد امرانہ انسر وی انسر ٹاپٹر مبشر محمد آسر محمد بنشاہ رہا جادر دےو رگز یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرے آنا امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں گجراوالا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایکی جو آسٹ اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریڈ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ میں لیکن ایک مزید برانچز ہونے ہی چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانہ امر کے سور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کوئی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنر سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور ہے یہ یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنر سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ امر جنر سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء، کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ امر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں